اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَشَيْئِم مِنْ صِدْرٍ قَلِيلٍ اور کچھ ایسے بیری کے درخت وہاں پر اگنے لگے کہ جس میں کانٹے زیادہ اور بیر بہت کم تھے یہ اس زرزمین کا حال ہو گیا اور اللہ نے پھر واضح کیا کہ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا ہم نے خامخواہ ان کی بستیوں کو ان کے باغات کو تباہ نہیں کیا تھا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُ یہ تو ہم نے ان سے بدلہ لیا تھا اس لئے کہ وہ ہماری ناشکری کرنے والے تھے ہمارا کہتے تھے لیکن ہمارا شکر نہیں کرتے تھے ہماری زمین پر رہتے تھے لیکن غرور تکبر اور اس طرح کے معاملات میں وہ مبتلا ہو گئے تھے ہمیں بالکل بھول گئے تھے کہ ان کا کوئی رب بھی ہے جو نے یہ ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے انہیں اپنے مال اور اپنی زمینوں اور اپنے باغات پر بڑا مان ہو گیا تھا کہنے لگے تھے کہ ہمیں کبھی زوال نہیں آئے گا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُ ہم نے تو ان کی ناشکری کا یہ بدلہ لیا اور یہ ان کو جزا دی ہے وَحَلْ نُجَيْزِي إِلَّا الْكَفُورِ اور کیا ہم اس طرح کا بدلہ سوائے ناشکروں کے کسی اور سے لیتے ہیں نہیں ہم صرف ناشکروں کو اس طرح کی سزا دیتے ہیں جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں ہم ان کو اس طرح کی سزا نہیں دیتے کہ ان کے باغات جھاڑیوں میں بدل جائیں ان کی زمینیں بنجر بے آباد ہو جائیں ان کے پانی کے زخیرے بلکت تباہ و برباد کر دیے جائیں اور سامین محترم آج بھی جو لوگ یمن جاتے ہیں کیونکہ قوم سبا یمن میں رہا کرتی تھی وہاں پر صد معارب کے ٹوٹنے کے ابھی تک آثار موجود ہیں بڑی بڑی چٹانے کے جس کو انہوں نے آپس میں سمیٹ کر بلند و بالا ایک دیوار بنا دی تھی اور اس میں سے اس بڑے ڈیم کو بنا دیا تھا اس میں نہریں اور نالیاں نکال کر اپنی زمینوں کو ذرخیزی کا احتمام کیا تھا بلکل تباہی کی نشانی بن چکے ہیں اور ابھی تک وہاں پر وہ بڑی بڑی چٹانے موجود ہیں اور ابھی تک یمن کی سرزمین اس طرح کی آباد نہیں ہو سکی جس طرح کے قوم سباہ کی زمانے میں آباد ہوا کرتی تھی ابھی تک سہرا ہے اور اس میں بہت تھوڑے بہت درخت اگنے والے زمین کی زرخیزی کہیں کہیں پائے جاتی ہے پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بستی کا ذکر کیا اور کہا اور ہم نے یمن کی اس بستی پاک سرزمین سے لے کر برکت والی بستیوں تک مسلسل بہت ساری بستیوں کا ایک سلسلہ قائم کر دیا تھا اور یہاں برکت والی بستیوں سے مراد ہے فلسطین اور شام کا علاقہ گویا کہ شام سے لے کر یمن تک اور یمن سے لے کر فلسطین تک مختلف بستیوں کا ایک ایسا جال اللہ رب العزت نے بنا دیا کہ اس میں قافل تجارتی اور سفر کیلئے چلتے تھے اور انہیں پتا تھا کہ صبح چلیں گے تو دوپہر میں فلان بستی میں پہن جائیں گے دوپہر میں چلیں گے تو شام میں فلان بستی میں پہن جائیں گے شام میں چلیں گے تو آدھی رات کو فلان بستی میں پہن جائیں گے باقید اللہ تعالی نے فرمایا وَقَدَّرْنَا فِيهَ السَّيْرِ ہم نے ان کے چلنے کے پورے کے پورے اندازے بنا دیئے تھے کہ اتنی مسافت اتنے وقت میں تیہ کر لوگے تاکہ تجارتی قافلے آسانی سے سفر کر سکیں اور لوگ آسانی سے ادھر ادھر آ جا سکیں جہاں رکنا ہے رک جائیں جہاں کھانا ہے کھائیں آرام کرنا ہے آرام کریں لیکن جب انسان ناشکری پہ آتا ہے تو پھر شیطان اس کی عقل کو بلکل گم کر دیتا ہے پاگل اور دیوانہ بنا دیتا ہے اس کو خبتی بنا دیتا ہے اس کو بلکل اس طرح کے جیسے ابن اسرائیل کو شیطان نے خبتی بنا دیا تھا من و سلوہ کی صورت میں اللہ کی نعمتیں دن رات نازل ہوتی ہیں نہ کھانے بنانے کی فکر نہ پینے پلانے کی فکر چٹان میں سے پانی نکل لائے ہیں بارے چشمیں پھوٹے ہوئے ہیں اور آسمان سے پرندے آ رہے ہیں جس کا گوشت کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے شبنم کی صورت میں من و سلوہ کی صورتیں انہیں عطا کر دی ہیں لیکن شیطان نے ایسا انہیں بہکایا کہ کچھ ہی عرصے کے بعد کہنے لگے کہ نہیں جناب ہمیں تو لیسن چاہیے پیاس چاہیے دالیں چاہیے سبزیاں ککڑی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو فراموش کر گئے یہ بستیاں بھی آباد تھی بڑی رونق تھی ریل پیل تھی دولت کی تجارت کی ثقافت کی بڑے کلچر بہت خوبصورت سیر و سیاحت کے مقامات لیکن شیطان نے ایسا بہکایا کہ خود سے کہنے لگے کہ یہ جو جلدی جلدی ہمارے درمیان میں بستیاں بڑھ نہیں ہیں اور فاصلے کم ہو رہے ہیں اے اللہ ان بستیوں کے درمیان میں سہٹا کے ہمارے لئے سفر دور دور کر دے ہم بھی سہراؤں میں گھومنا چاہتے ہیں ہم بھی جنگلوں کی سیر کرنا چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ تین چار دن کی مسافت کیسے تیک کی جاتی ہے اللہ نے باقہ دا وہی لفظ یہاں پر لکھ دئیے اور فرمایا کہ سیرو فیہا لیالی و ایامن آمینین ہم نے تو یمن سے لے کر شام تک بشمار بستیاں آباد کر کے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہاں پر دن کو چلو رات کو چلو بڑا پر امن راستہ ہے جب چاہو تم چلو عیش کرو آرام کرو فقالو لیکن انہوں نے کہا ربنا بائد بین اسفارنا اے ہمارے رب ہمارے سفروں کو دور کر دے یہ قریب قریب کی بستیاں جہاں ہمیں نہیں چاہیئے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اس طریقے سے انہوں نے اپنی اوپر خود ظلم کیا فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِیث پھر ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا صرف لوگ ان کی روایتیں بیان کرتے ہیں کہ یہاں بھی قوم سبا کہیں رہا کرتی تھی یہاں بھی ان کے بہت بڑے باغات اور بڑی زرخے زمینیں اور بستیاں یہاں پر بھی آباد ہوا کرتی تھی قصے کہانیاں بن کر رہ گئے فَجَعَلْنَاهُمْ اَحَادِیث ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا لوگ محض روایت کرنے والے رہ گئے کہ یہاں بھی ایسا ہوا کرتے تھے وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور ہم نے ان کو بری طرح پھاڑ کے چیر کے رکھ دیا مزاقہ کا معنی ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا نبی رحمت علیہ السلام نے کسرہ کے بادشاہ کے لیے یہ بدعا کی تھی کہ جب اس کے پاس رسول رحمت کا خط پہنچا تھا تو اس نے خط پڑھا اور پھر اس خط کو پھاڑ دیا تھا اور جب اس سفیر رسول نے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے خط کو کس طرح نے اس طرح پھاڑ کے رکھ دیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم مزقہ کل ممزقن اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اس کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور عمر بن خطاب کے زمانے میں ایران کی ساری کی ساری سلطنہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے لے گئی اللہ نے قوم سبا کے لئے یہ بات کہی وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اور ہم نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بلکل کاٹ کے رکھ دیا